اپنے دھیر سارا دھیان رکھئے آپ لوگوں کی جو وڈیوز ساتھ میں آپ کے ساتھ شئیئر کر دوں گی آج ہم جب بات کریں گے یہ ریسرچ اسسسٹنٹ کی جوب کے بارے میں ہوگی ریسرچ اسیسٹنٹ کی جوب جو کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیا تھا اوگسٹ میں اس کے ایڈوٹائزمنٹ آئی تھی تو اس کا ڈیٹ جو کہنامس ہو چکی ہے اب آپ کا ٹیسٹ آنے والا ہے تو اسی بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے پروپیشن کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں یا ایک ان کے ان ایریاز پہ جو ہے وہ آپ فوکرس کریں تو بیٹر چانسز ہیں کہ آپ اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم انیلیسز کریں گے کہ دوہزر بائیس میں کس طرح سے جو ایکسامینر ہیں جو کیمیسٹری سے ریلیٹری ٹیسٹ آ رہے ہیں وہ کس طرح سے کس پیٹرن پر آ رہے ہیں تاکہ آپ اسی پیٹرن کو فولو کریں اور بہتر دے میں اپنی پروپیشن کر سکیں تو ابھی ہم اس کو رسکس کرتے ہیں یہ سکسٹین سکیل کی جوب ہے جس کی دپارٹمنٹ جو ہے وہ انوارنمنٹل پروٹیکشن دپارٹمنٹ ہے اور اس کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا تو مسی اور بی ایس کیمیسٹری اور بار کیمیسٹری کے سٹرنٹ جو ہے وہ اس کے لیے الیجیبل تھے اب یہاں پر وہی جنرل سلیبس تھا جو کہ پی پی ایسی کا لیکچور کے لیے سلیبس تھا تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جیسے لوگ بھی لیکچور کے لیے پیر ہو رہے ہیں وہ سب اس پوسٹ کے لیے پیر کریں تو پھر بھی آپ کی پروپریشن جو ہے وہ کہیں اور بھی کام آ جائے تو آپ کے چانسی اور اپرچنیٹیز آپ کے لیے بھر جاتی ہیں تو اب اس کی کوالیفیکیشن سے ریلیٹید وہی 80 ایم سی کیوز ہیں اور اس کے بعد جانرلالی سے ریلیٹی 20 ایم سی کیوز ہوں گے آپ کے پیپر میں اور یہ جو کوالیفیکیشن ریلیٹید ہوں گے یہ آپ کے چانسی ہیں کہ انوائنمنٹل کا سیکشن اس میں کچھ زیادہ پوچھا جا سکتا ہے بکوز اپ دیپارٹمنٹ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے دیپارٹمنٹ وائز تیس ہوتے ہیں فر ایکسامپلی تیس ریگارڈنگ فیشریز دپارٹمنٹ وہاں پر بائیو کیمیسٹری سے بہت زیادہ آیا تھا تو اب یہاں پر چانسی ہیں کہ بائیو کیم کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ انوائنمنٹل سے کوسٹین آسکتے ہیں تو وہ آپ کو لازمی کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیچھے ایک سال سے جتنے بھی کیمیسٹری سے لیٹی تیسٹ ہونے ہیں جو میں نے دیکھا ہے تو وہ یہ ہیں کہ بہت زیادہ ڈیفیکرٹی لیول ان میں کم ہیں اور زیادہ جنرل چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ ایف ایسی سے بھی کور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سپیسیفک پورشن کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے on every exam based on the department سو وہ آپ کو ظاہری بات اس کو تھوڑا سا آپ کو ایچ مل جاتا ہے وہاں سے فر ایکسامپل ایف یہ انوائنمنٹل دپارٹمنٹ میں ہے تو آپ کو انوائنمنٹل کیمیسٹری کا ایک جنرل آئیڈیا لازمی ہونا چاہیے پہک تو ایکسرا بکس انوائنمنٹل کیمسٹری کی لازمیہ ریڈ کر لیں انکیس اگر کو انوائنمنٹل سے کوسٹین اٹھاتا ہے تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں اس کو qqualify کرنے کے تو یہاں پر نمبر اف پوشٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 11 seats ہیں good ہیں اور اس کے بعد نمبر اف ایپلیکنٹ بھی کوئی تھی زیادہ نہیں ہیں they are 3444 اور اس کا جو ٹیسٹ آپ کا 18 کو ہے تو آپ کے پاس 16 days ہے ابھی بھی preparation کے لیے تو یہ بہت اچھا time period ہے اگر آپ ابھی بھی پروپریشن سٹارٹ کرتے ہیں ریویجن سٹارٹ کرسے تو آپ بہتر کر سکتے ہیں تو اپنی جنرل بکس کے ساتھ جب میں آگے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی پروپر پلاننگ کیا ہو سکتی آپ کی ریویجن کی ان کے علاوہ آپ نے انوائرمنٹل کیمیسٹری کی جب بکس پر نہیں ہے تو وہ ایک میں آپ کے ساتھ پہلے ہی کمیونٹی پوسٹ میں آرڈی شیئر ہے یہ والی بک تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی پروائیڈی آپ پہلے چینل کی کمیونٹی پوسٹ پر وزیٹ کریں تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا یا پھر میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آٹ کر دوں گی یہ ایک پاکستانی آخر کی بک ہے بہت اچھے بک ہے میں نے پرسنلی ریڈ کی ہے انوائرمنٹل کیمیسٹری آپ کو کمپریہنسی پر پوچ اب اس میں کیا ہے کہ یہ پاکستانی آخر کی بک ہے کمپریٹیوی ایزی ہے اور اس میں ہر سکشن دیا گیا ہے جتنا بھی ایک انوائرمنٹل کیمیسٹری میں ہمیں جو بھی پارٹ پڑنا ہوتا ہے سوائل سے ریلیٹیڈ ایٹموسفیر سے ریلیٹیڈ گلوبل وارمنگ آر زون اگزیکٹرا سمو کے سارے چیزیں جو ہیں وہ اس میں سکشن وائز ہیں تو آپ ایک تھوڑو ریویجن کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ بک بھی آپ کو جو ہے اس کا لنک دسکرپشن میں میں نے پروائیڈ کر دیا ہے اس آن لائن باقی اس کا پروپریشن کے لیے جو بکس ہیں وہ آپ کی بیسک بکس ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکچورشپ کے لیے ایم شیئرنگ ہیئر سکرین شوٹ جس میں میں نے آپ سے بتا ہوا ہے کہ آپ نے نائن ٹین سے بیسکس کور کرنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ایف ایسی کو اچھا جتنے بھی ٹیس دو ہرزار بائیس میں کس میں بھی ہوئے ہیں کیمیسٹری سے ریلیٹیڈ یعنی کہ جو کہ ایک دو پوسٹ کے لیے ہوتے آئے ہیں یا پھر لیکچورشپ کے بھی آپ نے بھی دیکھیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈیفکلٹی کی طرف نہیں گئے ہیں تو آپ نے اپنے فل کمانڈ رکھنی ہے اس کے بعد ابھی آپ جو ہے وہ اس میں فیزیکل انورگینک اور اورگینک ان چیزوں کے علاوہ آپ نے انوارمنٹل پر زیادہ فوکس کر لینا ہے تھوڑا بائیو کے میسٹری کو آپ نے اس میں سے پڑھ لینا ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایچ دے سکتی ہیں اگر انوارمنٹل میں سے پورشن آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ جن ویب سائٹ سے اپنی پریکٹس کو ویلویٹ کر سکتی ہیں یا پھر اپنی پرپریشن کو ویلویٹ کر سکتی ہیں وہ ٹوپرز ہو سکتی ہیں بائی جس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک بہت امبورنٹ ویب سائٹ ہے سین فورٹری کے نام سے ہے اس کا میں لنک دسکرپشن میں دے دوں گی تو اس کو بھی آپ نے لازمی ویلویٹ کر لینا ہے کہ آپ سپیسپک ٹوپک پیز ام سیکیوز کو وہاں سے کور کر سکتے ہیں وہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو لازمی آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ آپ کے جتنے کوسٹنز ہو میں اس میں کور کر دوں بیشک تھامنیل میں میں سارے کوسٹن ایڈ نہیں کر سکتی تو ویڈیو کے تو آپ اس کو پوری دیکھ لیا کریں کہیں نہ کہیں میں آپ کے جو ہے وہ جو آپ کمنٹس میں کوسٹن کرتے ہیں ہم اس کو بتا دوں گی تو اب اس کے بعد انٹریو کے بعد آتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیکچر کیمسٹری کے انٹریو کا بھی سکیجول نہیں آیا تو وہ جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوتا ہے میں آپ کو کمیونٹی پوسٹ میں بھی اس کا شئر کر دوں گی کہ جیسے ہی وہ آتا ہے تو ابھی وہ نہیں ہے تو آپ لوگ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہے انگریش کے چل رہے ہیں اور دو تین سبچیکس کے بھی انٹریو چل رہے ہیں لیکن ابھی کیمسٹری کا سکیجول نہیں آیا تو جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوتا ہے واقعی ویب سائٹس اور جو بوکس ہیں ان کے لنکس بھی آپ کو اس کی ویڈیو کی رسکرپشن میں مل جائے اور ناو کمز جنرل نولیج پارٹ جنرل نولیج پارٹ دیکھیں اب آپ لوگ جتنے بھی کیمسٹری کے ٹس کو کوالیفائی نہیں کر سکے دیس ہے کہ وہ آر ڈس ہارٹی تو آپ کو ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ چھتی نہیں جنرل پوسٹ آتی ہیں ان سب پہ بھی اپلائے کریں ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں پر آپ کی جوب انشاءاللہ ضرور ہوگی پھر اس کے بعد آپ اپنے ڈائریکٹ موٹیف کی طرف جا سکتے ہیں جو بھی آپ کا گول ہے تاکہ آپ ایک سٹرس فری انوارمنٹ میں ہو آپ کی جوب ہو اور آپ پھر اس کے بعد ایکسل کر سکتے ہیں تو اب ہم نے جنرل پورشن کی پرپریشن ہے وہ آپ کنٹینیو رکھا کریں اپنی کیونکہ آپ جنرل پوسٹ پہ بھی اپلائے کریں اور اس کی پرپریشن کی پوری ویڈیو ہے میرے چینل پر جنرل ناللیج کہاں سے پرپری کیا جائے فیزیک سوری فیزیک سیس میں آتا ہے پاک سٹیڈی آتی ہے جیوگرافی انگلیش اور ہی اسی ویڈیو کا ہی میں نے سکرین شوٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیکن میں ایڈوائز کروں گی کہ آپ اگر جنرل ناللیج کی یا جنرل جو پوسٹ ہوتی ہیں ہنڈرڈ ایم سی کیوزز میں جنرل ناللیج پورشن سے ہوتے ہیں وہ کافی اچھی اچھی پوسٹ بھی ہوتی ہیں سیونٹین سکسٹین سکیلز کی بھی تو وہ آپ اس ویڈیو میں جائیں کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھیں کہ کیسے اس کی پرپریشن کی جاتی ہے اور اس کی پرپریشن کو ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھیں تاکہ اگر آپ کیمسٹری کے علاوہ جتنے بھی ریپارٹمنٹس ہیں ان سب میں بھی الیجیبل ہوں اور کافی اچھا پرفارم کر کے وہ جوب حاصل کرسکے اب اس جو پوسٹ کا جنرل ناللیج ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین شوٹ میں منشنڈ ہے کس بک سے کور کیا جا سکتا ہے پاکستان افیرز کو کون کون سی ویب سائٹس ہے جو اپورٹنٹ ہے اور آپ کی پرپریشن میں آپ کی حیل پور سکتی ہے جنرل پارٹ کی پرپریشن کے لیے ٹوئنٹی مارکس کے لیے بھی اور اگر ہرنڈڈ مارکس کی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تو یہ تھا اب جو ریسرچ اسسٹنٹ کا آپ کا پیپر ہوگا اس میں پھر ڈیویجن آپ کی اسی طرح ہوگی کہ فور پاکستان افیرز سے ہوں گے اور فور کرنٹ افیرز سے فور انگلیش کے امسی کیوز ہو سکتے ہیں دو اردو کے اس طرح جنرل بیتمیٹکس کے یہ امسی کیوز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے لائک آپ کو بیرٹ میلان میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ پرپیئر کر دے رہا کریں اب بھی کیونکہ اب ہر کسی کا ٹیسٹ نہیں کوالیفائی ہوگا اور پھر جن کے نہیں ہوئے وہ پھر اپنے دوسرے آپشنز کو دوسرے اپورشنٹیز کو مل کرنے کے لیے اپنے پروپریشن جاری رکھیں اور یہ پوری ویڈیو آپ کو جو ہے میری چینل پر مل جائے گی کی فن پیپر ایم سیکلز کی پروپریشن آپ نے کیسے کرنی ہے جنرل پارٹ کی تو وہ آپ لازمی ساست رکھا کریں کیمسٹری کے ساتھ آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ کا کوئشن آجاتا ہے ایف بی ایسی سے ریلیٹیڈ تو ایف بی ایسی کا بھی میں پہلے شیئر کر چکی ہوں ویڈیو میں اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو کیمسٹری کا پورشن ہوتا ہے اس کے فیفٹی ایم سیکلز ہوتے ہیں جس کو آپ نے ایف ایسی سے کرنا ہوتا ہے آپ نے بی ایسی کی بکس سے کرنا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کیونکہ میں نے پرسنلی بھی ایسی کیا تھا اس کے بعد آپ کے فیفٹی مارکس ہوتے ہیں جس میں سے ٹوئنٹی مارکس انگلیش کے ہوتے ہیں جو میں آپ کو ایک پیوٹیو میں بتا چکی ہوں اس میں کون کون سے پورشن آتی ہیں کریکشن ہوتی ہے گرامر سنٹنس کی اور اس کے بعد سنٹنس کی ٹائپ کے کسٹن ہوتے ہیں جو کہ اتنے مشکل نہیں ہوتے آپ ایک جنرل کریکشن بک سے جو ہے وہ گرامر بک سے تھوڑا سا پڑھیں ناؤن کی کریکشن رونز اور یہ ساری چیزیں ایک دفعہ گو تھرہ ہو جائیں ایک دفعہ آپ ٹینس سے گو تھرہ ہو جائیں آپ سنٹنس ٹائپ کمپاؤنڈ سنٹنس کیا ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیے ہیں ٹھیک ہے یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے بی ایٹ کا سیکشن بی ایٹ کے ام سی کوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گے ایک ویڈیو میں کہ وہ کس طرح سے ہوتے ہیں اور اس کا جو سلیبس میں جو مینشن ٹاپکس ہے نا آپ اس کو ڈائر ایکٹ سرچ کر کے بھی انٹرنیٹ پہ جیتے ایم سی کیوز آتے ہیں جس ہایٹو ہایٹ آئیڈیا باوت ایٹ اگر آپ نے بی ایٹ کیا ہے تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شورٹ لیسٹیڈ جو ایٹ کیسی کرتا ہے کینڈیڈیٹس کو وہ اپارٹ فرم دیرٹرن ٹیسٹ مارکس وہ ان کے جنرل ادھر ایکسپیڈینسز کی بی اس پر بھی شورٹ لیسٹنگ ہوتی ہے تو کافی زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں جب آپ وہ فرم فیل کرتے ہیں اپلائے کرتے ہیں تو اس میں آپ کے ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں پھر اس بیسس پہ بھی وہ آپ کو شورٹ لیسٹ کرتے ہیں تو آپ نے کبرانہ نہیں ہے اگر آپ بہت اچھا ٹیسٹ لینے کے بعد بھی شورٹ لیسٹ نہ ہو تو دیوائے ملٹیپل فیکٹرز آور دے ہیں باقی اگر آپ کو اور کسی طرح کے کوسٹنز ہو آپ کے تو وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ